اب پروجیکٹ کے اندر ابھی تک جو ہم نے کیا ہے تو اس کے اندر ہم نے ڈیٹرمنٹ کیا ہے کہ پروجیکٹ کمپلیشن ٹائم اس ایکسپیکٹڈ ٹائم اس فیفٹین ویکس آہ پروبیبیلیٹی کے ڈیو ڈیٹ اگر ہماری سولہ ویک کیا ہے تو اس کا پروبیبیلیٹی کیا ہے کہ وہ ڈیو ڈیٹ سے پہلے کمپلیٹ ہو جائے گا یا ویڈن ڈیو ڈیو ڈیٹ کمپلیٹ ہو جائے گا which is 71.57 پرسنٹ ہم نے یہ بھی ڈیٹرمنٹ کر لیا ہے کہ پانچ ایکٹیوٹیز ہیں جو کہ کرٹیکل ایکٹیوٹیز ہیں اور ان کے وہ کرٹیکل پات پہ لائے کرتی ہیں that is a c e g and h اور تین ایکٹیوٹیز ہیں جو کہ نون کرٹیکل ہیں اور اس کے ان کے اوپر ریسورسز لگانے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا ان کا ٹائم ریڈیوز کرنے سے پروجیکٹ کا ٹائم ریڈیوز نہیں ہوگا صرف کرٹیکل ایکٹیوٹیز کا ٹائم ریڈیوز کرنے سے پروجیکٹ کا ٹائم ریڈیوز ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس شیڈیول بھی اویلیبل ہے ہمارے پاس پتا ہے کہ کونسی ایکٹیوٹیز پہلے پرفارم کرنی ہے کونسی بعد میں کرنی ہے تو اس کا پریسیڈنس ڈیائیگرام بھی ہم نے ڈیٹرمنٹ کر لیا ہے اب ایک چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ پروجیکٹ جب ہو رہا ہے تو ہم پیچھے رہ گئے ہیں شیڈیول کے مطابق نہیں جا رہے سلو تھوڑا سا کام ہو گیا اور جو ہمارا کمپلیشن ٹائم ہے وہ ہم نے آگے موف کر دی ہے تو اس کے اندر بیسیکل ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے ہمیں جو پروجیکٹ ہے اس کو اس کو کہتے ہیں پروجیکٹ کریشنگ ہاو وی کین کریش پروجیکٹ کریش سے مراد یہ نہیں کہ اس کو ختم کر دینا کریش سے مراد ہے کہ اس کا ٹائم ریڈیوز کر دینا کیوں کیونکہ یا تو ہم ویسے ڈیلے کا شکار ہوئے ہوئے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اس کا ٹائم ہم کچھ ریکوور کر لیں یا پروجیکٹ ٹائم جو ہے پہلے ڈیو ڈیٹ لیٹ لیٹس سکس آف جون تھی اب انہوں نے کر کے میہ کے انڈ میں وہ ڈیو ڈیو ڈیٹ موف کر دی ہے تو اس کی وجہ سے کریش کرنا پڑے گا تو اس کے لیے پھر ہمیں کوئی ایکٹیوٹیز کریش کرنی پڑتی ہیں اور ان کا ٹائم ریڈیوز کرنا پڑتا ہے کریش کرنے سے جو ہم نے پروجیکٹ کو کرنا ہو تو اس کے اندر ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جو ایکٹیوٹی ہم کہتے ہیں جو لیٹس ایک تو یہ ہے کہ کریڈیکل پاتھ پہ جو ایکٹیوٹیز ہیں صرف ان کو کریش کرنا ہے کیونکہ اسی کی وجہ سے پروجیکٹ ٹائم ریڈیوز ہوگا اب ایک ایکٹیوٹی کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں کہ اس ایکٹیوٹی کو ہم نے کریش کرنا ہے تو کیا وہ پرمیسیبل ہے اس کی اجازت ہے کہ ہم کریش کر سکتے ہیں اس ایکٹیوٹی کو ہو سکتا ہے کہ اس کا جو کیا کہتے ہیں ٹائم ہے اس کے اندر کوئی انہوں نے اللاؤ نہیں کیا ہوا وہ ون ویک ہے تو ون ویک ہی میں کمپلیٹ ہوگی اس سے کم نہیں ہو سکتا ٹائم تو وہ ایک تو وہ چیز ہم نے دیکھنی ہوتی ہے دوسرا ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ایکٹیوٹی کا ٹائم ہم ریڈیوز کرتے ہیں تو اس سے کیا پروجیکٹ ڈیو ڈیٹ میں آ جاتا ہے اب ایک چیز آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب ہم پروجیکٹ کریش کریں گے تو ون پیریڈ اٹ اٹ ٹائم کریش کریں گے یہ نہیں کہ ایک ہی وقت میں تین پیریڈز کا ہم نے کریش کر دیا کیوں ون پیریڈ اٹ ٹائم تو ہو سکتا ہے کہ اس کریش کرنے کے باجے کوئی اور پاتھ بھی کریڈیکل بن گیا تو وہ ایشو آ سکتا ہے تو ون ایکٹیوٹی اٹ ٹائم ہم کریں گے اور جتنا بھی ہم نے کریش کیا ہے اس کا پھر ہم دیکھیں گے ڈیٹرمن کریں گے جو ایکٹیوٹیز اب ٹائم ہے کرنٹ ٹائم جو ہے کریش کرنے کے بعد اس کے بیسز پر پروجیکٹ کمپلیشن ٹائم کیا ہے بن رہا ہے کیا وہ ڈیو ڈیٹ کے اندر آ گیا ہے کہ نہیں آیا پھر جو ہم نے کریش کریں گے تو اوویسلی کریش کرنے کے لیے ہمیں ریسورسز زیادہ لگانے پڑیں گے کسی ایکٹیوٹی کے اندر زیادہ مہنگے ریسورسز ہمیں لگانے پڑیں گے کسی ایکٹیوٹی میں کم ایکسپینسیو ریسورسز لگانے پڑیں گے سو ہم نے وہ ایکٹیوٹی لینی ہے جس کے ریسورسز لگانے میں ہمیں کسٹ کم پڑے تو کیونکہ مینیمم کسٹ کے بیسز کے اوپر ہم نے کریش کرنا ہے پروجیکٹ کو تو یہ ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے کہ مینیمم ہماری کسٹ کی ایکٹیوٹی کونسی ہے اس کو سب سے پہلے کریش کریں گے لیکن وہ ایکٹیوٹی ہونی چاہیے پھر دوسری کو کریش کریں گے and we will keep on looking at کہ جی ڈیو ڈیٹ کے اندر یہ آگے ہی ہے کہ ابھی بھی ڈیو ڈیٹ سے بھائر ہے اور ہمیں کوئی اور ایکٹیوٹی کریش کرنی پاڑ رہی ہے موسیقا